سامعین اکرام پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے بہت سارے انبیاء کی حکمت بھری باتیں ہیں لیکن دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خاص مرتبہ آتا فرمایا اللہ تعالی دعوت علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَآتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ نے اس کو سلطنت اور حکمت دانائی آتا کی حضرت دعوت علیہ السلام کی انیس بیٹے تھے ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے نو سوال پوچھے انہوں میں سے سلطنت علیہ السلام جن کو اللہ نے ملک بھی دیا اور حکمت بھی عطا کی انہوں نے صحیح جواب دیا حضرت دعوت علیہ السلام نے بڑے دلچسپ سوال پوچھے انہوں میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کے سب سے قریب کون سی چیز ہے سلطنت علیہ السلام نے فرمایا کہ موت انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ انسان سے سب سے زیادہ دور کون سی چیز ہے سب نے مختلف جواب دیے مگر سلطنت علیہ السلام نے کہا جو وقت گزر چکا وہ انسان سے بہت دور ہے اس لیے کہ وہ لوٹ کے نہیں آسکتا پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سی دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں سلطنت علیہ السلام نے فرمایا جسم اور روح دو چیزیں ہیں جن کو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا پھر انہوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خوف کھانے والی چیز کون سی ہے فرمایا کہ مردہ سب سے زیادہ خوف کھانے والی چیز ہے انسان اس کو دیکھ کے خوف کھائے کہ ایک دن مجھے بھی اسی طرح کندھوں پہ اٹھایا جائے گا پھر نہ یہ جسم رہے گا نہ مال رہے گا نہ یہ دنیا کا آیال رہے گا پھر تو جانا ہی پڑے گا پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سی دو چیزیں ایسی ہیں جو بدلتی نہیں فرمایا زمین اور آسمان جب سے انسان کی تاریخ شروع ہوئی ہے زمین بھی اسی طرح ہے اور آسمان بھی اسی طرح ہے پھر پوچھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں فرمایا دن اور رات دو ایسی چیزیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں پھر پوچھا کہ کون سی دو چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں فرمایا زندگی اور موت پھر پوچھا کہ کون سا عمل ایسا ہے جس کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے فرمایا وہ سبر ہے کہ اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے آخری سوال انہوں نے پوچھا کہ کون سا عمل ایسا ہے جس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے کون سامل ایسا ہے کہ جس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے فرمایا کہ غصے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے جزاکر اللہ اسلام علیکم